بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان دو تہائیوں سے دہشتگردی کا شکار ہے پاکستان نے دہشتگردی کی جنگ میں اسی ازار سے زائد جانے گوائیں عدالتیں اگزیکٹیو آرڈر پاس نہیں کر سکتی پاکستان کی ایرشیری کو بنیادی حقوق حاصل ہیں بنیادی انسانی حقوق پر فیصلہ کرنا سپریم پورٹ کا حق ہے جب سچائی سے گریز کیا جائے تو انصاف سے گریز کیا جاتا ہے بغیر جزد ریلی نکالنے پر پاکستان در ایک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنانی خلاف ایک اور مقدم مقدمہ دلچ کر لیا گیا اسد عمر اور راجہ خورب نواز سمیت ایک سو اسی ملزمان کو ایف آئی آر میں نامزد کر دیا گیا دفعہ ایک سو چالیسی خلاف ورزی سمیت دیگر دفعات کے تحت حانہ مارگلہ میں مقدمہ دلچ کیا گیا پولیس کے مطابق قانون کی خلاف ورزی پر اٹیس شرقہ کو ملوکہ سے گرفتار کیا گیا شرقہ منع کرنے کے باوجود کار سرکار میں مداخلت اور نقص امن پیدا کرنے کے مرتقب ہوئے پاکستان طریقہ انصاف کا ب� حضرت صدارت لاہور کے ٹکٹ ہولڈر کا اجلاس طلب کیا گیا جلاس کے دوران الیکشن امیم کے حوالے سے مساورت بھی کی گئی اس کے علاوہ جلسوں کے بارے میں شرور پر تبازہ خیال بھی کیا گیا چیرمین پاکستان طریقہ انصاف عمران خان نے امیدواروں کو الیکشن کے حوالے سے اہم تازق سوک دیئے پاکستان کرزوں کے جال میں خطرنات حد تک پھنس چکا ہے دسمبر دوزار بائیس تک پاکستان کا اندرونی کرز تری پوائنٹ ایٹ ٹریلین یع پنتالیس فیصد کل تریپن فیصد ہے یہ کرز پچھلے پانچ سال سے دو گنا سے بھی زیادہ ہو گیا ہے کل سرکاری کرز ففٹی ٹو پوائنٹ فائیو ٹریلین پہ جن کا جیڈی پی سیونٹی تیری پوائنٹ فائیو فیصد مقرر کیا گیا بڑے مالی کسارے اور غیر ملکی برائے راہ سرمایہ کاری اور غیر ملکی پورٹ پولیو سرمایہ کاری کی آمد میں کمی کے درمیان بزشتہ دہائی کے دوران کرز کی رفتار میں تیزی آئی ہے پریلینڈ روپے لگایا گیا ہے جو ٹیکسوں کی مد میں ہونے والی کل آمدنی کا چھتر فیصد حصہ ہے آخر میں خبال شامل کریں گے اگلے ماہ پاکستان کو تین ارب ستر کروڑ ڈالر کرز ادا کرنا ہوگا بلومبارگ نے کہا ہے کہ روان سال تیس جون کے آخر تک پاکستان کو مزید تین ارب ستر کروڑ ڈالر کا برونی کرزہ ادا کرنا ہوگا پیچ لیڈنگ کے ایک عددار نے کہا کہ چین اگلے ماہ دو ارب چالیس کروڑ ڈالر کا کرز رول آور کر دے گا پاکستان کو مئی میں ستر کروڑ ڈالر اور جون میں تین ارب ڈالر ادا کرنے ہیں جبکہ سعودی ارب اور متحدہ عرب امارات کی حمایت کے باوجود آئی ایم ایف غیر مطمن نظر آ رہا ہے ایک ارب بیس کروڑ ڈالر کے لیے عملے کی ستا کا مویدہ نہ ہو سکا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے آئی آر کے نیوز